سباپتی مہدے ارجہ صحیح روپ میں پردیش کے ارت ویستہ کی ریڈ کی اڈی کے روپ میں جانی جاتی ہے ناکیول ادوگ چاہے کرسی سمندی کاریے ہو چاہے انہیں سیوہ چھتر ہو اگر آٹھ تک روپ سے گتیویدیوں کو سنچالن کرنے کا کاری اگر کیا جا سکتا ہے تو وہ بزلی کے مہدیم سے کیا جا سکتا ہے سباپتی مہدے بزلی ایسا ویباغ ہے جو پردیش کے لاکھوں پریواروں میں روشنی دینے کا کام کرتا ہے لیکن آج اس پردیش کی استطیع ایسی ہے سطاپکس کے لوگ جو آنکڑے بتا کر واوائی لوٹنے کا کام کر رہے ہیں سباپتی مہدے ہم اس سدن میں اس پردیش کی آٹھ کروڑ جنتہ کی آسیروہ سے یہاں آتے ہیں آج گاؤں میں استطیع یہ ہے کہ ان کو آنکڑوں سے مطلب نہیں ہے ان کو سمیہ پر بزلی چاہیے جب گرینی سام کو چولا جلاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اندھیرہ ہے اور مزدور جب مزدوری کر کے گھر آتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے بچے کو وہ اپنی نگرانی میں دو گھنٹے پڑھائی کروا سکے لیکن اس سمیں اس پردیش میں اندھگار رہتا ہے سبابتی مہدے اس پردیش کی سرکار نے یہ سدن میں بیٹھ کر چاہے کتنی واوائی لوٹ لے جب یہ سدن دو دن بعد تین دن بعد یہاں سے ایڈجن ہو جائے گا اس کے بعد میں جب ہم لوگ گاؤں میں جائیں گے تو ان لوگوں کو پتا چلے گا کہ کس طرح سے ہا ہا کار مچاوا ہے گاؤں میں اور آپ کی سرکار نے بزلی اور پانی کے مدے پہ اقبال ختم کر لیا اور آنے والے سمیں میں آپ سب لوگوں کو اس کا بگتان بگتنا پڑے گا میں اس سدن میں آپ کے مہدہم سے کہنا چاہتا ہوں مانے سبابتی مہدے سرکاری آنکھڑے یہ کہتے ہیں کہ سرکار لگ بگ چوہیس اجار میگا وارٹ بزلی اتوادن کر سکتی ہے میں لمبی چوڑی بات نہیں کرتے ہوئے پسلے مہینے جولائی کی بات کروں تو اس پردیش کی جنتہ کو لگ بگ سوڑہ اجار میگا وارٹ بزلی چاہیے تھی لیکن اس راجستان کی سرکار کیول مہتر دس سے گیار آجار میگا وارٹ بزلی افلب کروا پائی جو ہم سب لوگوں کے لئے سرمناک ہے سبابتی مہدے آج گاؤں میں بیجلینس کے نام پر لوٹ مچائی جاری ہے ان کے عدیقاریوں پر ان کا کوئی انکس نہیں ہے سدن میں جو منتری کے دوارہ جواب دیا جاتا ہے اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوتا کیونکہ عدیقاریوں پر ان کی کوئی لگام نہیں ہے بیوروکریسی پونت ہے اس سرکار کے اوپر حوی ہو رکھی ہے سبابتی مہدے اے گاؤں شت وزلیت کٹوٹی کے نام پر گھنٹوں تک ہر روز لائٹ کارٹ لی جاتی ہے اس کے بعد کوئی پتہ نہیں ہوتا کی کب آئے گی کوئی فکس سمیہ نہیں ہے انہوں نے کوئی تیسیما نہیں کر رکھی کہ پانچ گھنٹے بعد آئے گی یا دس گھنٹے بعد آئے گی آج اس پردیش کی استطیعی ایسی ہے کہ ہم سب لوگوں کو اس بات کے لیے دکھ ہوتا ہے کہ ہم سب لوگ اس صدن میں چن کر آئے ہیں جنتہ یہ کہتی ہے کہ مانیے صدق سے ہمیں مطلب نہیں سرکار آپ کی ہے یا نہیں ہم نے آپ کو یہاں سے چناؤ جتا کر بیجا ہے تو بزلی کی ویوستہ کیجئے تو اس سرکار سے میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں میں تھوڑا سا بھی اقبال آپ کی سرکار کا قائم ہے تو مانیے منتری جی جب آپ صدن میں جواب دو تو آپ اس بات کا دیان رکھنا کہ جو اس صدن میں دو سو صدق سے آتے ہیں اور جو عدیقاری آئی ایس آئی ایف آئی پی ایس جن کے لوگ گھروں میں ہر سمیں بزلی رہتی ہے آپ صدن میں اس بات کا جواب دینا اور آج سے گوشنا کر دینا کہ رات کے سمیں پانچ گھنٹے ہم سب لوگوں کے بھی بزلی کٹ ہوتی رہے گی اور کوئی الٹرنیٹ بیوستہ نہیں ہوگی تاکہ وہ کسان وہ مزدور یہ سانتونا لے کر سو سکے ہمارے گھر میں کیا ہو جالا کرے گی وہ کسان اس بات کے لیے سانتونا لے کر سو سکے کہ یہ سرکار کا اقبال ختم ہو گیا یہ بزلی پانی نہیں دے سکتی ایسی سرکار کو میں آج آپ سب لوگوں کے مادم سے کہنا چاہتا ہوں مانے سبابتی مہودے آج استطیع ہے کہ یہ لوگ جو کہہ رہے کہ کرسی کنیکشن کرسی کنیکشن تو دسمبر دو جار تیویس کے بعد جس نے اپلائی کیا ہے اس کا اب تک نمبر نہیں آیا اور جو کرسی کنیکشن ہو رہا ہے گاؤں میں کسان اپنے کھڑچے پر کرسی کنیکشن کرواتا ہے اور اس کے بعد ٹھیکے دار اور ان کے ادھکاری ملی بھگت کر کے کاریہ دیس نکلوا کر اس کا بل بکتان خود کے نام کروا لیتے ہیں ساتھ ہی جب اس کا ٹرانس پارمر جل جاتا ہے تو وہ جب ٹرانس پارمر لینے جاتا ہے تو خود کے قرائے پر لے کر آتا ہے خود باڑا دیتا ہے اور اس کے بعد ان کے ادھکاری ان اس کے نام پہ اس کے بل میں کوئی سمایہ اجن نہیں کرتے میں مانے منتری جی سے کہنا چاہوں گا کہ یہ زور دھیان دینا چاہیے ہم سب لوگوں کو کیونکہ جس انداتہ کی وجہ سے ہم سب لوگ اس صدن میں کم سے کم اس کے دھیان رکھنا چاہیے آج 63 کے ویے اور سو کے ویے کے ٹرانس پارمر کسی بھی ویباغ میں ان کے جو بھی ویباغ ہے وہاں کئی بھی اپلبد نہیں ہے جب کسان پریسان ہو کر وہاں جاتا ہے تو اس کو روز روز چکر کٹوائے جاتے ہیں اور چکر کٹنے کے بعد وہ خود کے کھٹچے پر لے کر آتا ہے میں یہ سباپتی مہدے میں آپ کے مادے میں سے مانے منتری جی سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اسے اس روپ سے 63 اور سو کے ویے کے ٹرانس پارمر کی اویلیبلیٹی کروائیے سمیہ پر تاکہ کسان کو اس کا فائدہ مل سکے مانے سباپتی مہدے میرے سے پہلے کئی سندشوں نے کہا کہ جو آبادی چھتر کے اوپر سے ہائی ٹینشن لائن ہے اسی طرح سرکاری اسکولوں کے اوپر اس سے بھی گیارہ ہزار اور تیتیس ہزار کی لائن ہے سرکار اے سی کوئی کاریہ یوزنہ بنائے تاکہ پورے پردیش میں جتنے بھی سرکاری اسکول ہے ان کے اوپر سے ویدوت لائنوں کو اٹھائے جائے کیونکہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا بہویس سے آنے والا اس اسکول میں پڑھتا ہے اس بہویس سے کے لئے ہم لوگ یہاں اس صدن میں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں اس کے سرکار اپنی یوزنہ بنا کر پورے پردیش کے اسکولوں کے اوپر سے ہی اس لائن کو اٹھائے جائے اور جو کسان کے کھیت کے اوپر سے آئی ٹینشن لائن ہے اس کا معاوضہ کسان کو دیا جائے مانے سباپتیم ہو دے ایسے کئی مولے ایسے کئی قصبے ہیں جہاں پرانے بزلی کے تاروں کا جال پھیلا ہوا ہے روزانہ وہاں ایکسیڈینٹ ہوتے ہیں روزانہ درگردنہ ہوتی ہے میں آپ کے مادے میں سے سرکار سے ہی مانگ کرتا ہوں مانے منتری جی سے مانگ کرتا ہوں کہ آپ اس کے لئے کوئی بھومیگت یوزنہ بنائے کی ان کو کیبل کو بھومیگت کیا جا سکیں اور اس کے بعد ان درگردنہوں سے بچا جا سکیں اور وہاں آبادی میں رہنے والے لوگوں کو اس بات کے لئے سرکسا ہم لوگ دے سکیں اس بات پر چرچا ہونی چاہیے مانے سباپتی مہد ہیں آج جو یہ لوگ بات کر رہے ہیں سولر سبسیڈی کی کیونکہ آج سے کتنی بھی ہم لوگ یہاں بات کریں گے کوئی بھی سرکار آئے گی کہے گی کوئی لے کی کمی ہے لگ بگ اٹھون پرسنٹ آج ہم لوگ کوئی لے سے ہم بزلی کا اتفادن کر رہے ہیں اور دس سے بارہ پرسنٹ ماتر سولر سے ہم لوگ بزلی کا اتفادن کر رہے ہیں ہم لوگوں کو سولر سبسیڈی پہ دھیان دینا چاہیے اور جب ہم لوگ سولر پہ کام کریں گے تو نشی طور پر اس کا ایک ہم لوگ جو پرینام ہے جو ریجلٹ ہے اس کے اوپر پہنچ پائیں گے تاکہ ہم کوئی لے کے اوپر یا سرکار کے اوپر اس طرح سے نریبڑ نہیں رہ سکیں کبھی ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اندر میں ہماری سرکار نہیں ہے اب تو کہ اندر میں بھی آپ کی سرکار ہے فائدہ لیجئے کیونکہ آپ کے نیتا پرتیبکس ہر سوال پر یہی کہتے تھے کہ اندر میں ہماری سرکار آپ لوگ ہمارے ساتھ چلو اب تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے مانے منتری جی آپ شوم جائیے آپ کی سرکار جائیں اور ہم سب لوگ اس پہ دھیان دے اور کسان الڈی میسیج کے نام پر جو روجانہ لائٹ کاٹی جاتی ہے بزلی کاٹی جاتی ہے میرا مانے سباپتی مہدے آپ کے مادے پر سے یہ نیویدن ہے کہ آپ کے عدیگاری چاہے کسی بھی وجہ سے لائٹ کاٹے لیکن وہ لوگ یہ اتنا سا کہہ کے ریتی شریح کر لیتے ہیں کہ یہ الڈی میسیج ہے تو اس بات کے لیے میں مانے منتری جی سے کہنا چاہوں گا کہ اس پر دھیان دے دوسرا اے پارٹی کی جو ٹیمیں کام کر رہی ہیں وہ بینہ گاڑی کے سنچالی تو ہو رہی ہے جو سمیہ پر فالٹ نہیں نکال پاتی اور اس کا خامیجہ کسان کو بگتنا پڑتا ہے اس لئے اے پارٹی کی جو ٹیم ہے اس کے الیک سے کنٹرول روم بنائے جائے اس کی مانیٹرنگ کی جائے اور اس کو گاڑی اور جو سنسا دینے وہ اپلابد کروائے جائے اس کے ساتھ ہی میں آپ کے مادم سے مانیے ادھیک سمودے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ناغور جلے میں جو کرسی کنیکشن ہے اور جن کا بل ہے وہ آج کیونکہ چونکہ ہمارا جلہ ڈیڈوانہ کچھ آمن الگ سے بن گیا لیکن پرنٹنگ پریس ابھی بھی وہاں سے پرنٹ ہو کر آتا ہے ناغور سے جبکہ ہمارا ڈیڈوانہ میں سچارو روپ سے ہمارا کارے لے ہے اور وہاں پرنٹنگ مسینے بھی ہیں لیکن آپ یہ کوشش کریں کہ کسان کو لیٹ بزلی کا بل مل پاتا ہے اس لئے ڈیڈوانہ سے اس کو پرنٹ کروا کر کسان کو دیا جائے اس کا فائدہ کسان کو مل سکے مانے ہیں آپ نے مجھے بزلی پانچ منٹ رب پھولا کریے بہت 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 پکٹ کرتا ہوں موسیقی